بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ نا اس کے اوپر جو پوری ایک چھلی ہوتی ہے اس کو اچھے سے ساف کر لیتے ہیں ورنہ ساری سمیل جو ہے اسی کی وجہ سے آتی ہیں یہ بہت سارے لوگ کھولتے پانی میں ڈال کے کرتے ہیں تو آپ جس طرح چاہیں آپ کو جو کنبینینت ہو اس طرح سے آپ ساف کر لیں میں ہمیشہ کچھ ہی ساف کرتی ہوں ایسی یہ دیکھیں ہم نے بہت زیادہ چھوٹے چھوٹے پیس نہیں اتنے پیس کٹ لی ہیں 3-4 ڈیبل سپون میں اس کے اندر تقریباً سو گرامیں بٹر ایٹ کر رہی ہیں اس کو ہم بٹر میں اچھے سے فرائی کر لیں گے پہلے اس کو آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا آپ کو بہت پسند آئے گا یہ دیکھیں ملٹ ہو گیا ہے مکھن اب ہم اس کے اندر چار سے پانچ منٹ تک اچھے سے اس کو فرائی کر لیں گے بہت لائٹ ہاتھ سے چلائیے گا کیونکہ جو مغز جو ہوتا ہے بہت ہی نرم ہوتا ہے ذرا میں ٹوٹ جاتا ہے پھر وہ ٹوٹا ہوا گھٹا ہوا ملٹ اچھا نہیں لگتا شکل سے اس کو دیکھیں میں نے اچھے سے فرائی کر لیا ہے اس کو ہم نے میڈیم فلم پہ فرائی کیا ہے بس یہ ہمارا ہو گیا اب ہم اس کو نکال لیں گے دیکھیں دو ٹی بل سپون میں اس میں آئل ایٹ کر رہی ہوں ون ٹی بل سپون اس میں بٹر ایٹ کر رہی ہوں بٹر ہم آلریڈی زیادہ لے چکے اس لئے اتنا زیادہ نہیں بہت ریچ ہو جاتا ہے ایک بڑے سائز کی پیاز میں نے بلکل فائن چوب کیا آپ چاہیں تو پیس کے بھی ڈال سکتے ہیں اس کو اچھے سے گولڈن راؤن کر لیں گے میری چینل پہ جو نائے جلیلی سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹس آپ لوگوں کو مل سکیں ون ٹی سپون اس میں ادرک لیسن کا پیسٹ ایٹ کر لیں اس کو تھوڑا سا مچھے سپرائے کر لیں اچھا مغز بہت جلدی پک جاتا ہے تو اس لئے مسالہ ہم بہت اچھے سے بھون لیں گے تاکہ اس میں کچھا پن نہ رہے ہاف ٹی سپون ہلدی پاورڈر ون ٹی سپون پسی لال مرز پاورڈر ڈیو ٹی سپون منس کے اندر دھنیا پاورڈر ایٹ کیا ہے مسالہ مچھے سے بھون لیں گے ٹھوڑا سا اس میں پانی ڈالیں گے ٹھوڑا تھوڑا سا پانی اس میں ڈال کے اس کو اچھے سے بھون لیں گے مسالہ مسالہ ہمارا بھون رہا ہے بہت اچھے سے جب یہ پلکل آئل چھوڑ دے گا اوپر تو ہم اس میں ٹو ٹی سپون تقریبن اس میں دہی ایٹ کر رہے ہیں پیٹا ہوا اب اب ہم اس کو اچھے سے بھون لیں گے لمک اٹ کر رہی ہوں دیکھیں تھوڑی سا کسوری مٹھی لیے اس کو میں ہاتھ سے تھوڑا کرش کر کے ڈال رہی ہوں تاکہ خوشبو اچھے سے آجائے اس کی دیکھیں مسالہ ہمارا بننے لگائے آئل اوپر آنے لگائے خوشبو اتنی زبردست آ رہی ہے کہ بس پورا سا اس کو میں اور پھونوں گی ابھی اب ہم یہ جب ہم نے برین جو مکھن میں فرائی کر کے رکھا تھا اس کو میں اس میں اٹھ کر رہی ہوں مکھن بھی تھا اس کے اندر اچھا خاصا اور اس کو ہم بلکل ہلکے ہاتھ سے چلائیں گے ورنہ برین جو ہے مغز جو ہے گھل جاتا ہے بلکل ٹوٹ جاتا ہے تھوڑے پیسز ہوتے ہیں تو وہ دیکھنے میں بھی خوبصورت لگتا ہے کھانے میں بھی مزے کا لگتا ہے تھوڑا سا میں اس کو ڈھگ دوں گی چار سے پانچ منٹ کے لیے تاکہ جو اس کا کچھا پن ختم ہو جائے یہ دیکھیں ہمارا پک چکا ہے تھوڑا سا یہ ہارٹ بھی ہو گیا ہے اب ہم دیکھ لیں گے جو پیسز میں تھوڑے بڑے بڑے ہوں گے اس کو ہم تھوڑا سا چلماس سے توڑ لیں گے باقی یہ کی دیکھیں جب مجھے ایک دو پیس لگ رہے ہیں اس میں بڑے اس کو میں اس طرح سے توڑ دوں گی تاکہ ایک سے لگیں پیس نا بہت زیادہ نہ چھوٹے ہوں نہ بڑے ہوں پیس بہت مزے کے لگتے ہیں اس کو نان کے ساتھ کھائیں روٹی کے ساتھ کھائیں بہت ہی مزی کا لگتا ہے یہ ہائی فلیم پر میں تھوڑا سا اس کو بھون لوں گے تھوڑے سی ادھرک ایٹ کریں اس پر ہر دنیا ایٹ کریں ہوں دیکھیں ہمارا مغز بالکل تیار ہے کتنا زبردست ہا ہمارا مغز کلر دیکھیں کتنا خوبصورت ہو یہ بٹر میں بنائے اس لیے اس کا ٹائز اس کا ٹیز بہت ہی زبردست ہے اس کو آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا مجھے کومنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کو کیسا لگا آپ کی فیڈبیک مجھے ملتی رہتی ہیں بہت شکریہ آپ سب کا کہ آپ مجھے اتنے اچھے کومنٹ کرتے ہیں اتنا اچھا فیڈبیک دیتے ہیں بہت بہت شکریہ آپ سب کا میرے چینل پر جو نئے ہیں جلیلی سبسکرائب کرلیں بیل آئیکن کو ضرور بیس کریں اور پلیز آپ لوگ دیکھتے ہیں زیادہ تر لوگ اور سبسکرائب کم کرتے ہیں اس کو سبسکرائب بھی کیا کریں میری چینل کو ٹھیک ہے اوکے اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی